سورہ مبارک حج کی بتیسویں آیت کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا اجمالی ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی تو یہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا یہی عمل فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ دلوں کے تقویٰ کا باعث ہے اگر آپ قرآن کا ترجمہ جا کر دیکھیں تو شعائر کا ترجمہ اکثر مترجمین نے بے انوانے نشانی کیا ہے نشانی عربی میں علامت کو بھی کہتے ہیں نشانی آیت بھی کا ترجمہ بھی نشانی کیا جاتا ہے دلیل کا ترجمہ بھی نشانی کیا جاتا ہے شعائر اسے کہتے ہیں کہ جو اس مرحلے میں داخل ہو جائے چیز کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا جو علم ہمیں ہے خالق کا جو علم ہمیں ہے اس کی خدرت اس کی عظمت کا جو علم ہمیں ہے اس کو ہمارے شعور کے منزلوں تک پہنچا سکے علم کے مرحلوں سے نکال کر شعور کے منزلوں تک پہنچانے والی چیز کا نام شعیرہ ہے جس کی جمع شعائر ہے اب شعائر کیا ہے ہم کبھی بنا سمجھ باتے ہیں اگر خدا نے ہمیں مثال نہ دی ہوتی خدا نے مثال دی فرمایا صفا والمروہ من شعائر اللہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں یہ من یہ بتا رہا ہے من تبعیدیہ ہے یہ من یہ بتا رہا ہے کہ صرف یہ شعائر نہیں ہیں یہ شعائر میں سے ہیں یہ من یہ بتا رہا ہے کہ اگر اس جیسی کوئی اور شے ہو جائے تو وہ بھی اللہ کے شعائر میں داخل ہونے کی صلاحیت خود بخود پیدا کر لے گی اب صفا و مروہ میں کیا کمال ہے صفا و مروہ کو اگر آپ جا کر دیکھیں دو چھوٹی چھوٹی معمولی سی پہاڑیاں ہیں ایسی ہزاروں پہاڑیاں لاکھوں پہاڑیاں آپ کو دنیا میں مل جائیں گی پاکستان میں بھی مل جائیں گی آپ کو تو ان کے پہاڑی ہونے کے اندر کوئی کمال نہیں ہے اگر منحیصل پہاڑ کہنا ہوتا تو اللہ تبارک وطالعہ ان پہاڑوں کو شعائر کے عنوان سے پیش کرتا کہ جن کو دیکھنے کے بعد کم از کم انسان کے قلب میں حیبت پیدا ہو جاتی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ ہے کیٹو ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کے کم از کم دل میں اور قلب میں ایک حیبت تاری ہو جاتی ہے لیکن اللہ نے انہیں شعائر نہیں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہاڑیوں کا اپنا وجود نہیں ہے شعائر پھر کیا ہے شعائر یہ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ شعائر کی کیفیت یہ ہے کہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان ایک واقعہ ایک حادثہ ایک واقعہ پیش آیا ہے وہ واقعہ اب اگر اس واقعہ کی بھی آپ تحلیل کرنا چاہیں تو انہ الظاہر کو بہت بڑا کام نہیں ہے کو بہت امپورٹنٹ کام نہیں ہوا ہے کیا ہوا ہے آپ جانتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان میں ایک خاتون نے کچھ چکر لگائے ہیں جس کی سنت مسلمانوں پر واجب ہے دین ابراہیمی سے لے کر آج تک جتنے بھی عدیان میں حج باقی رہا ہے کعبہ کلہ کا ان کے مناسق کا ایک لازمی جز سیئے ہیں اور یہ تمام ان تمام افراد کے موپر تماشا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ غیر نبی کا عمل حجت نہیں ہو سکتا جو کہتے ہیں غیر نبی کا عمل حجت نہیں ہو سکتا جناب حاجرہ کا عمل تمام مسلمانوں پر جو کہہج کرنے جاتے ہیں حجت قرار دے کر اللہ تعالی نے بتایا کہ میعار نبوت نہیں ہے میعار عسمت ہے کہ جو عسمت کے مقام پر ہوگا اس کا عمل اللہ کے نزدیک اس قابل ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر حجت بن جائے اب جنابِ حاجرہ میں تفصیل انشاءاللہ کا بھی موقع رہا تو تفصیل سے حرص کروں گا آج صرف آپ کے کانوں میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یاد رکھے گا کہ حضرتِ حاجرہ کا واقعہ اگر اس کی صحیح تحلیل کی جائے اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اپنے الہی وظائف کو تیہ کرنے کا راستہ اور طریقہ اللہ اس میں سکھا رہا ہے میری زندگی میں میری ڈیوائن ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے میرا الہی وظائفہ کیا ہونا چاہیے اس واقعے کے اندر اللہ نے اسے پوشیدہ رکھا ہے کہ جو انشاءاللہ کبھی موتا رہا تو آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا لیکن اب غور کیجئے گا پیغام کیا دیرا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ پہلا پیغام یہ دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ تمہاری الہی ڈیوٹی کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو تمہاری الہی ڈیوٹی کوئی بہت بڑا ادارہ بنانا کوئی بہت بڑا لشکر تیار کرنا کوئی بہت بڑا حملہ کرنا یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں ضروری نہیں ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم جب اپنے الہی وظائف کو تلاش کرنے نکلتے ہیں تو ہم اپنے لئے کم از کم کونسی جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی شہید قاسم سلمانی کی طرح سے اگر کسی لشکر کے سربراہ ہوتے اور اسی طرح سے اسلام دشمن قوتوں کو فنا کرتے جیسے شہید قاسم سلمانی نے کی تو پھر ہم کیا ہو جاتے ہم بھی اللہ کے نزدیک اپنی الہی ڈیوٹی انجام دے دیتے ہیں ہم نے اپنا وظیفہ الہی خود تلاش کرنا ہے شہید قاسم نے ہمیں شرف یہ سمجھایا ہے کہ تمہارا جو بھی وظیفہ الہی ہے اگر تم اپنے تمام تر خلوص کے ساتھ اسے انجام دوگے تو اللہ تمہارے کام میں بھی وہ اثر پیدا کر سکتا ہے جو میرے کام میں کیا اسی طرح سے جنابِ حاجرہ کا عمل اگر آپ غور سے دیکھیں یہ دو پہاڑیوں کے درمیان میں بیٹھ دورنا کیا اس سے کائنات کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے کیا دو پہاڑیوں کے درمیان میں دورنا انسانیت کی خدمت ہے کیا دو پہاڑیوں کے درمیان میں دورنا کسی لشکر کو نابود کرنا ہے کیا دو پہاڑیوں کے درمیان میں دورنا کسی دین کی بنا ہے کیا دو پہاڑیوں کے درمیان میں یہ دور پوری کائنات یا انسانیت کسی بھی کے نظام کے لئے کوئی تاثیر ایسی رکھتا ہے ظاہرے تو ان کو نہیں رکھتا میرے اور آپ کے حساب سے شاید ایک معمولی سا کام ہے لیکن یہ یاد رکھے گا کہ یہ پیغام یہ دے رہا ہے اپنے عمل کو کبھی بھی اگر وہ الہی ہے اگر وہ ڈیوٹی تمہاری الہی ہے تو اسے کبھی بھی کم تر مت سمجھنا اگر میرے حصے میں لشکر اسلام کے مجاہدوں کے جوتوں کے تسموں کو باندھنا لکھا ہوا ہے اور میری الہی ڈیوٹی یہ ہے اور میں اسے الہی ڈیوٹی سمجھ کر کروں گا تو اس کی تاثیر وہی ہوگی جو جنرل قاشم سلمانی کے اس جہاد کی تاثیر تھی ہمیں اپنے وظیفے کو سمجھنا ہے کبھی بھی اپنی الہی ڈیوٹی کو کم نہ سمجھیں آج بھی آپ اگر کسی الہی وظیفے کے تحت یہاں بیٹھے ہیں اگر آج کسی الہی وظیفے کے تحت آپ گھر سے باہر نکلے ہیں اگر آپ کو الہی وظیفہ دینے کے لئے نکلے ہیں اپنی حرکت کو کبھی کم نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ کا و تعالیٰ نے جناب حاجرہ کے قصے سے ہمیں صرف یہ سمجھایا ہے کہ حرکت اتنی معمولی ہی سی کیوں نہ ہو لیکن اگر الہی حضر کے ساتھ الہی وظیفے کو سمجھ کے باہر نکلے ہو اور اسے اپنی تمام تر قدرت کے ساتھ انجام دوگے تو خدا اس بات پر قادر ہے کہ نرب ایڈیوں کے رگڑنے سے سخت پتھر کے سینے سے ایسا چشمہ جاری کر سکتا ہے جو قیامت تک جاری ہو کر یہ بتائے گا کہ پھر خدا کسی پر قادر ہے لہٰذا کسی بھی مقام پر اپنے کسی کام کو اپنی کسی حدف کو ہم بعض اوقاتیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے باہر نکلنے سے کیا ہوگا یہ مت سمجھنا کہ ہمارے باہر نکلنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر آوازیں لگائیں گے اس سے کیا اثر ہوگا کبھی یہ مت سمجھنا الہی ڈیوٹی سمجھ کر جو کر سکتے ہو اسے اپنے وجود کی تمام تر قدرت کے ساتھ انجام دو اور اس کے بعد اس کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دو لہذا اپنے الہی حدف کو الہی قوت کے ساتھ انجام دینا سکھیں آج جو ہم یہاں پر جمع ہو رہے ہیں یہ اسی لئے جمع ہو رہے ہیں تاکہ ہم کسی اور کے سامنے نہیں سب سے پہلے اپنے خدا کے سامنے اس بات کو رقم کروائیں کہ پروردگار ہم نے اپنے گھروں کے آسائشوں کو ترک کیا ہے ہم روڑوں پر آئے ہیں ہم نے اپنے آپ کو جمع کیا ہے اپنی آوازوں کو جمع کیا ہے تاکہ اپنے زمانے کے ظالم کے سامنے آواز اٹھا کر اپنے الہی وظیفوں کو تیرے سامنے رقم کروا سکیں گوھر کرنے کی ضرورت ہے کچھ دیر گوھر کرنے کی ضرورت ہے حضرت حاجرہ نے جو کام انجام دیا حضرت حاجرہ کا بچہ تین دن کا بھوکا اور پیاسا تو نہیں تھا حضرت حاجرہ دشمنوں کے نرگے میں تو نہیں گھریوی تھی حضرت حاجرہ کے سامنے ان کے بچوں کو زباہ تو نہیں کیا گیا تھا حضرت حاجرہ کے سامنے ان کے بھائیوں کو قتل تو نہیں کیا گیا تھا ان کے انسار کو شہید تو نہیں کیا گیا تھا ان کے خیموں کو ابھی آگ نہیں لگائی گئی ابھی تو پیاس کی شدت اپنے جوبن پر نہیں آئی تھی ابھی تو خوف اس جگہ پر پہنچا ہی نہیں تھا اس کے باوجود جناب حاجرہ کا عمل اللہ کے نزدیک اس حد تک مقبول ہوتا ہے کہ اللہ اس عمل کو قابل کرتے ہوئے اس مقام کو شاعر الہی میں شمار کر کے اس کی عظمت کو مسلمانوں کے لئے قائم کر دیتا ہے اب ہے کوئی مسلمان جس کے اندر جرعت یہ ہو کے وہ جا کر صفا اور مروہ کی بے حرمتی کرے کسی مسلمان کے اندر جرعت نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ اگر شاعر کی تعظیم نہ کی جائے تو دلوں سے تقویٰ نکل جاتا ہے اور یاد رکھیں کہ جس دل میں تقویٰ نہ ہو وہ تقویٰ منافقت کی سب سے بڑی آماجگہ بن جاتا ہے وہ شیطان کے نفوذ کا سب سے بڑا مدخل بن جاتا ہے شیطان کے لئے سب سے زیادہ آسانی سے نفوذ اس قلب کا کرنا ہوتا ہے جو تقویٰ سے خالی ہو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دل میں شاعر کی تعظیم نہ ہو اس دل میں تقویٰ الہی کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا تعظیم کا مطلب عبادت ہرگز نہیں ہے اور نہ ہم کسی کو شاعر الہی کے حوالے سے عبادت کی طرف لے کر جاتے ہیں یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے یہ جو ہم پر تحمت لگائی جاتی ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں ہم کہیں پر بھی شرک نہیں کرتے ہم شاعر الہی کے حوالے سے صرف اور صرف تعظیم کے قائل ہیں لیکن ہم ان منافقوں جیسے بھی نہیں ہیں کہ جو ایک طرف تو واہ صحابہ واہ کے نعرے لگاتے ہیں کہاں ہیں یہ سارے کے سارے کہاں ہیں جنہوں نے سپاہ صحابہ بنائی کہاں ہیں وہ جو کہ صحابہ کے احترام کے نعرے ٹی وی پر چیختے ہوئے اچھلتے ہوئے کوتے ہوئے لگاتے ہیں آئیں نا آئیں اور آ کر آٹھ شبال کو آج سے تیرانوے سال پہلے جب انہی کے اجداد نے صحاب کی قبروں کو منحتم کر کے صحاب کی بے حرمتی کی تو آج آ کر ان کے پر لانت اور ملامت کیوں نہیں کرتے ہیں کیوں یہ منافق آج اپنے گھروں کے اندر چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیوں آج ان کی زبانوں کے پر تعلیٰ لگا ہوا ہے کیوں آج یہ واہ صحابہ واہ کے نعرے لگا کر وعصاب کی قبروں کو منحتم کرنے والوں کے اوپر لانت اور ملامت نہیں کرتے ان کی منافقت کے بتا رہی ہے کہ ان کا نہ صحابہ سے کوئی تعلق ہے نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے یہ وہی یہودیوں کے ناپاک چراسین ہیں جن کو اسلام کی تباہی کے لیے مسلمانوں کے درمیان میں نقود کیا کیا ہے دیکھئے ہم اسی لیے مسلسل جو ہم تاریخ میں یہ کہتے چلے آئے ہیں اور آج بھی ہم مسلسل یہ پیغام دے رہے ہیں ہم سے زیادہ صحابہ پیغمبر کا اصحاب پیغمبر کا کوئی اور احترام کرنے والا نہیں ہے اور آج ہمارا یہ اجتماع اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم صرف زمانی جمع خرچ نہیں کرتے ہیں بلکہ اصحاب کی توہین کرنے والے ان کی قبور کو منحدم کرنے والے اولیاء الہی کی قبور کو منحدم کرنے والوں کے مقابلے پر ہمیشہ ڈٹے ہیں اور ڈٹے رہیں گے تمہاری اسی مجرمانہ خاموشی کا نتیجہ کیا نکلا ہے آج جو تمہارے اصل بات یہودیوں کو یہ جرہ ملی ہوئی ہے کہ وہ قبلہ اول کے اس طرح سے مسمار کرنے پر تلو ہوئے ہیں آج جو وہ قبلہ اول کے اندر مسلمانوں کا اس طریقے سے بے رہنے سے خون بہا رہے ہیں یہ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے یہ تمہاری ہی مجرمانہ خاموشی ہے جناب سیدہ کا در جلنے سے لے کر کربلا کے اندر خاموش رہنے سے لے کر انہدام جنت البقی میں خاموش رہنے سے لے کر آج جو تمہاری یہ مجرمانہ خاموشی یہودیوں اور دشمنانہ اسلام کو مضبوط کر رہی ہے اور طول تاریخ میں ہم نے احتجاج کیا ہے اور یہ احتجاج کرتے رہیں گے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے نفوس کا سلسلہ باقی رہے گا انشاءاللہ اگر کسی سے اس سلسلے کو اللہ نے نابوک کرنا ہے تو وہ آلِ علی اولادِ علی اور اس کے ماننے والے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے لشکل سازی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے آپ کا ایک فریضہ ہے اس کو الہی ڈیوٹی سمجھ کر خاص رہا کر میرے نوجوان ساتھی اس کو الہی ڈیوٹی سمجھ کر انجام دیں پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کی تشہیر کریں پوچھیں ان سے کہ آج فلسطین کے مظلوموں کا ساتھ دینے والے کون ہیں اگر اولادِ علی اور آلِ علی کے چاہنے والے نہیں ہیں تو علی اور اولادِ علی کے چاہنے والے نہیں ہیں تو کون اور ہے جس نے ان کی مدد کی ہے کون ہے جو آج فلسطین کی حمایت میں سب سے آگے ہے زمانی جمع خرچ کرنا تو بہت بور کی بات ہے امارات کے جہاں زاکر مسلمانوں کے اوپر یہودیوں کا اپنے سلامی پیش کرنے کے لیے ان کے پر بمباری کر رہے ہیں ان کی منافقت اس سے زیادہ اور کیا آسکار ہوگی جس کے ہاتھ سے جس کی زمان سے پیغمبر نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو عذیت پہل نہیں سمجھنا وہ ہم میں سے نہیں ہے تمہیں اگر ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ منافقوں کی اولاد ہیں تو کب سمجھو گے تم کب تمہیں یہ بتا لگے گا کہ یہ لوگ منافق ہیں کب تمہیں یہ سمجھ میں آئے گی کہ یہ اسلام کے لبادے میں اسلام کے لیے سب سے بڑا ناسور ہے ہم آج سے نہیں پچھلے سو سالوں سے مسلسل آ لیے سعود کے خلاف احتجاج کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم مسلسل کرتے رہیں گے اور ہم آج بھی تمہیں وان کر رہے ہیں کہ صرف قبلہ اول ہی نہیں قبلہ ثانی خانہ کعبہ بھی یہودیوں کے قبضے میں ہیں یہ مسلسل اپنی حرکتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور مسلمان آج بھی اگر بیدار نہیں ہوئے تو یہودی سب سے پہلے قبلہ اول کو نابود کریں گے اور پھر قبلہ ثانی کی طرف حرکت کریں گے لہٰذا ہم سب کا وظیفہ بنتا ہے حیرت کی بات ہے نا آج تو جاغو نا اب تو ذرا سا ہوش کے نہ خلو کہ وہ جو دولت اسلامیہ بنانے اور حکومت اسلامیہ بنانے کے لیے چھوٹے لشکر تیار کر رہے تھے اب کیا ان کو موت سن گئی ہے اب کیا ان کی ماں مر گئی ہے کہاں ہے دائش کا لشکر کیوں نہیں جاتا جا کر جہاد کرتا کہاں ہے طالبان کا لشکر کیوں نہیں جاتا جہاد کرتا کہاں ہے سب سے صحابہ کو وہ لشکر جس کا کام ہی مسلمانوں کو مارنا ہے کیوں نہیں ہے من کے پاس وہ افراد جو جا کر اسرائیل کے زائنیزم کے قلوں کو برباد کریں جا کر وہاں پر فلسطین کے نہتے مسلمانوں کا ساتھ دے اس لیے کہ تم نے تاریخ میں کبھی یہ سیکھا ہی نہیں ہے آج کا یہ احتجاج تمام مسلمانوں کے لیے کلارمنگ سیچویشن ہے یہ یاد رکھے گا ہمارا کام ہے احتجاج کرنا ہماری اس وقت کی قوت صرف احتجاج کرنا ہے ہم اپنے وجود سے نظام اسلامی کو جتنا مستحکم کر سکتے ہیں انقلاب اسلامی کو جتنا مستحکم کر سکتے ہم کریں گے اس لیے کہ اس وقت اس دور میں امام زمانہ علیہ السلام کی سب سے بڑی بڑی کلام انقلاب اسلامی ہے امام کے اصل نشکر وہی ہیں جو اس وقت اسلام کی دفاع میں اور مسلمانوں کی دفاع میں سب سے آگے نظر آ رہے ہیں واضح ہو رہا ہے آج واضح طور پر نظر آ رہا ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس طرف کے فقہہ کیا فتوہ دے رہے ہیں اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس طرف کے فقہہ کیا نظر فتوہ دے رہے ہیں آلمت تشیب کی دو بڑی شخصیت ہیں آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی دامت برکاتو وآیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی دامت برکاتو دونوں نے فلسطینیوں کی حمایت کے لیے اپنے اعلانات کو جاری کیا ہے آج فلسطینیوں کی مدد نہیں ہو رہی یہ یاد رکھئے گا کہ اگر ہم نے اس ساپ کا سر یہی پر کچل دیا تو اس کی جرات نہیں ہوگی کہ یہ خانہ کعبہ میں داخل ہو سکے لہذا آج یہ احتجاج اس احتجاج کی کیفیت کو اپنے لیے معمولی نہ سمجھیں بعض اوقات آپ کے سر کی سیاہی امام زمان علیہ السلام کے قلب کا استحکام بن جاتی ہے یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کچھ دیر کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل کر اس احتجاج میں شریک ہو جس احتجاج کا جس سانہے کا زخم زمانے کے امام کے دل پر اتنا ہی شدید پڑا ہوگا جتنا مولا اے کائنات کے دل پر وہ زخم پڑا تھا جب مولا اے کائنات کی آنکھوں کے سامنے رسول اور اللہ کی امان جناب زہرہ در و دیوار کے درمیان کچھ لی جا رہے تھے بڑا گہرہ زخم ہے مولا اے کائنات کے دل پر بڑا گہرہ زخم ہے امام زمان کے دل پر تعجب ہوتا ہے ان مسلمانوں پر کہ جو رسول کی نعلین کے لیے تو اپنی جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں رسول پاک کا کوئی بال مل جائے تو اس کے لیے اپنی جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن رسول جس کا گھوڑا بنتے ہوں رسول جس کو اپنی آغوش میں اس طریقے سے سنبھالتے ہوں رسول جو سجدے میں اگر امام حسن مجتبہ بھی آ کر سوار ہو جائیں تو سرس نہیں اٹھاتے جب تک میرا مولا آپ کی پشت پر باقی ہو اس کی قبر کے مسمار کرنے والوں کو سلام کرتے ہیں کہ تمہارا اسلام باقیان تمہیں اس بات کی اجادت دیتا ہے کاش مسلمانوں نے سیدہ کے دروازے پر چلنے پر خاموشی اختیار نہ کی ہوتی آج یہودیوں کو یہ اندر یہ جورت پیدا نہیں ہو رہی ہوتی آج کے مسلمانوں کی خاموشی بھی ان یہودیوں کو مستحکم کر رہی ہے مجھے حیرت ہوتی ہے واقعہ نہرہ ہوتی ہے خدا جانے ہم کب ہوش کے نہ کھنے آج سے کچھ عرصے پہلے ایک آیت اللہ کے فتوے نے تمباکو کی پابندی سے انگلستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجھبور کر دیا تھا آج یہودیت کا پلین اس حد تک ہماری رگوں میں نفوس کر چکا ہے کہ اب اگر ہم چاہیں اور کوشش بھی کریں تو ہم یہودی پروڈیکٹس کا بائیک آٹ نہیں کر سکتے ہمارے ایزاں ہمارا ایمان کی کمزوری اعلان کر رہی ہے اس بات کا کہ ہم شاید ایمان کے اس مرحلے میں نہیں ہیں آج اگر یہودیت کو سب سے بڑی شکست آپ نے دینی ہے اقتصادی شکست ہے یہ مت سوچیں کہ کوئی اور کیا کر رہا ہے آپ اپنی وسعف میں رہتے ہوئے اسرائیلی پروڈیکٹس کا بائیک آٹ کریں اور خدا کے حضورت حضور میں اپنا احتجاج ریکارڈ کریں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے جتنی آپ کی استعوان ہے جتنی آپ کی قدرت ہے اتنا ضربہ لگانے کی کوشش کریں یہودیت اور زائنیزم کے بدن پر اور پھر اس کے اثر کو خدا پر چھوڑ دیں یہی تعلیم جناب حاجرہ نے ہمیں دی ہے لیکن میں ایک مرتبہ پھر دہرہ ہوں جناب حاجرہ کے سامنے ان کے بیٹوں کے کرتنوں پر تلوارے تو نہیں چل رہی تھے جناب حاجرہ کے سامنے ان کے بچوں کے جنازوں کو گھوڑوں سے پامال تو نہیں کیا جا رہا تھا جناب حاجرہ کے دودھ پیتے بچے کو تیرے سے شعبہ کا نشانہ تو نہیں بتایا جا رہا تھا کربلا کی قوبر صفا و مروہ سے اتنی ہی زیادہ ہے جتنی امام حسین علیہ السلام کی قربانی قوت زیادہ ہے اور کربلا کا نشان اتنا ہی محکم ہے جتنا امام حسین علیہ السلام کی خون کا نشان محکم ہے جنت البقی کی مسمار قبریں ہم سب سے سوال کرتی ہیں تمام عالم اسلام سے سوال کرتی ہیں جنت البقی میں اس خاتون کا مزار بھی ڈھایا گیا جسے پیغمبر نے اپنی ماں کہہ کر جناب فاطمہ بن تل اسلام علیہ اپنی ماں کہہ کر پکارا جن کے جنازے میں شرکت کی جن کی قبر میں خود پیغمبر لیٹے جن کو اپنی آبادی اور جن کے جنازے پر گریہ کیا پیغمبر نے اگر آج پیغمبر کی ماں کی قبر کو کوئی مسمار کر دے اور مسلمان اسے مسلمان سمجھیں تو یہ خود اپنے اندر منافقت ہے امام زمانہ کا دل اتنا ہی زخمی ہے عزیزوں جتنا جناب امیر کا دل زخمی تھا آج اگر آندھی توفان سے میری ماں کی قبر کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو مجھے اس کا زخم ہوتا ہے مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے چیبر اصد کوئی ظالم آ کر اس طریقے سے میری ماں کی قبر کو مسمار کر دے میرے باپ کی قبر کو مسمار کر دے تو خدا جانے میرے دل پر کیا ہوگا ایک ایک زخم حضرت امام کے قلب کے اوپر موجود ہے علی کے دل کے اوپر یہ زخم اتنا گہرا ہے کہ مولا ایک کائنات اپنے آپ کو کوئی میں دے دے کر سینہ تک گریہ کرتے ہیں